رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سال پاکستانی سنیما پاکستانی میوزیشنز ایکٹرز نے بینو لخبامی سطح پر دھوم بچا رکھی ہے اور آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی ہے کسی ایک فسٹیبل میں ہماری کسی فلم کوئی کوئی ایوارڈ مل گیا کوئی سپورٹی فائی پر ٹرینڈ کر رہا ہے ہمارا میوزیشن کسی سنگر نے کوئی ایوارڈ لے لیا اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے سین آن ہے پاکستانی میوزک کا بھی اور اس حوالے سے آج رائزنگ پاکستان میں ہم انٹرنیشنل سین جو پاکستانی آرٹسٹس کا ہے میوزیشنز کا ایکٹرز کا سینیماٹوگریفرز کا اس کو ایک اوورویو دینے کے لیے بیٹھے ہیں اس کو اٹریبیوٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل گوڑ مارنگ اسلام علیکم گوڑ مارنگ دوسیق کیسے آپ خیریت سے ہیں فرس کلاس بلکل ٹھیک اور اس ٹوپک کے اوپر بہت عرصے سے میرے بھی تمہاری بات چل رہی ہے اور ہم بڑے ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں جب یہاں کچھ نہیں خبر آتی ہے تو ہم نے سوچا آج ایک پندرہ بیس منٹ میں پورا اوورویو دیں ٹرو ٹرو اچھا میں آپ کو ایک باپتا ہے دیکھیں ہم نہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہالی وڈ میں ہمارے بہت سارے ایکٹرز کام کرتے رہے ہیں جیسے کہ ادنات صدیقی نے بھی کام کیا ہمارے وہ فرحان تاہر ہیں وہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور لا رے بتا ہے جو کہ وی ایف ایکس کرتی ہیں تاولہیسہ خالوی کی جو بیٹی ہیں اور انہیں بہت سارے وارڈز بھی جیتے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں لیکن یہ دو ہزار بائیس جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے دو ہزار بائیس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ پہلے نہیں ہوئی تھی تو اس لیے دو ہزار بائیس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ اور کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ایونٹس ہو رہے ہیں نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی بھی اس پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے اور ایک وائب کریئٹ ہوئی ہے پاکستان کے امیج کی یہ میرے لیے سب سے خوش آئند بات ہے تو سیکھ میں آپ کو بتاؤں میں بہت ایکسائیڈ ہو جاتا ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی آرٹس کسی بھی طرح سے گلوبلی اس کو ریکنائز کیا جاتا ہے چاہے ان فرنٹ آف تا کیمرہ ہو چاہے ہائنڈ دا کیمرہ ہو چاہے میوزک ہو چاہے آدھاکاری ہو اور اب ہم چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اس دو ہزار بائیس میں جو پہلی بہترین خبر جو ہمیں ملی دو ہزار بائیس میں تھی وہ تھی اروج آف تاپ کے حوالے سے اچھا اروج آف تاپ دو ہزار بائیس سے خبروں میں نہیں ہے شی میڈ دا ہیڈ لائنز بیک ان ٹو تھاؤزنٹ ونٹی وان جب انہوں نے باراک اوباما جو کہ فارمر پریزیڈنٹ تھے اس کے یو ایس کے ان کی پلیلیس میں ان کا نام آیا وہاں سے یہ ریکیگنیشن ان کو ملی اور ان کے جو چارٹ سے باراک اوباما کی جو پلیلیس اس میں ان کا نام تھا وہاں سے انہوں نے ہیڈ لائنز میں آنا شروع کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پاکستان کے لیے فائنلی گرامی جیتا اور وہ گرامی جو ہے پاکستان کے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ یہ پہلا گرامی ہے کسی بھی موسیشن کا کسی بھی سنگر کا کیونکہ وہ پیڈیوسر بھی ہیں موسیشن بھی ہیں اور کسی بھی سنگر کے پہلا گرامی ہے اور گرامی کے بارے میں ہم بتاتے چلیں کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ریپیوٹیب اور موسیقی کے دنیا کا اور گرامی جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکل آسان کام نہیں ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی باتی اور اروج کے لیے تو خیر تھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اروج جو ہے وہ پاکستان کے اندر بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی میوزک کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی ریپیزنٹیشن اور اروج نے جو گرامی جیتا ہے جس گانے پر جیتا ہے میں اس کا ضرور ذکر کرنا چلا ہوں گا اس گانے کا نام ہے محبت جو کہ حفیظ حشیارپوری کی ریڈنشن تھی آپ کو یاد ہوگا لیکن ہم نہ ہوں گے اور یہ پہلے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے جو کینگ آف غزل ہے مہدی حسن صاحب ان کی گائی ہوئی غزل ہے پھر فریدہ خانم نے بھی اس کو گایا تھا لیکن اروج آپ اب یہ دیکھیں یہ جو آرٹ کریئٹ ہوا تھا کتنا عرصہ پہلے آج بھی اس کے اوپر آپ اوارڈ جیت سکتے ہیں تو سیکھ زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے واو واو کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا جی اور نیکسٹ اب کیا ہے ہم نے سیلیبریٹ کس کو کرنا ہے نیکسٹ ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ ہم ابھی میوزک کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک پرائیویٹ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک فرینچائز ہے جو کہ بہت ہٹ ہے اور سب لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں اس کا ایک گانہ جس کا نام ہے پسوری پسوری گانہ چپایا تو مجھے یاد ہے میں نے آپ کو فون کیا میں نے کہا توسیک آپ نے یہ گانہ سنا ہے پسوری آپ نے کہا ہاں مجھے ذرا علی سیٹھی کوئی زیادہ پسند نہیں ہے میں نے کہا نہیں 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 یہاں کسی اور ملک میں نہ کہ صرف توسیک یہ صرف انڈیا میں نہیں بہارت میں نہیں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہیں کسی اور ملک میں یہ جہاں اردو سمجھ نہیں آتی وہاں بھی جو پارٹی میوزک ہے اس کے اندر بھی یہ پلے ہو رہا ہے جو سیریس میوزک سننے والے وہ بھی اس کو سن رہے ہیں اور جہاں ایکسپریمنٹ کے بات ہو رہی ہے یعنی موسیقی کے دنیا میں تجربے کون کون سے ممالک کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اس کانے کو بہت زیادہ ریکنیشن ملی اور میرا خلا ہے Ali Sethi نے جو اس لیول پہ لے کے گئے ہیں اس پورٹیفائی کے اوپر اس کانے نے تریند کیا اور سب سے زیادہ views so I think full credit goes to the whole team exactly Zulfi کو ہمیں بہت مبارک Zulfi کو yes 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 not to forget of course Zulfi and Shaya Gil Shaya Gil Shaya Gil جو ہے وہ ہماری star ہے اور اور ایسا نہیں ہے کہ she's overnight star اگر آپ ان کی جنری فالو کرے تو she has been singing she has been doing stuff وہ اپنے gigs ڈالتی رہتی تھی instagram کے اوپر facebook کے اوپر ان کے پہت سارے فالورز تھے تو اب دیکھیں اب ان کو جو ریکنیشن ملی ہے اور اب وہ گلوبلی جانی اور مانی جاتی ہے اور خوبصورت آواز اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پسوری ہے اس کو کس طرح سے جو ہماری indian film industry ہے اور indian music industry ہے انہوں نے کتنا اکنولیج کیا اور stars اس کو tweet کر رہے ہیں اس کو گا رہے ہیں اس کے covers ہو رہے ہیں اور ابھی تو پچھلے طرح میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ india میں کوئی بھی محفل ہو کوئی بھی party ہو کوئی بھی concert ہو بڑے بڑے stars جو ہے اس کا cover کر رہے ہیں اور یہ i think پاکستانی music کے لیے بہت بڑے اور پاکستانی music چاہے وہ pop ہو چاہے غزل ہو ہمیشہ پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی خاص طرح انڈیا میں بہت زیادہ popular رہا ہے اور ہمارے singers کو باقاعدہ ایک رشک کی نگاہ سے وہاں کے آرٹسٹ اور فلم انڈسٹری دیکھتی ہیں اور یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے نادیہ حسن کا جو پاپ تھا وہاں سے لے کے ابھی تک لیکن ہم نے روشن کرنا چاہتے ہیں گلوبلی یہ ان کے لئے ایک پلیٹ فارم ہے اگلے آرٹسٹ کی طرف یا پروجیک کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں ٹو تھاوزن ٹوئنی ٹو میں نیکسٹ کیا ہے پاکستانیوں کا جو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے میس مارویل اس پہ میں تو بات نہیں کروں گا توسیق اس پہ مجھ سے زیادہ بات کر سکتے کیونکہ یہ ان کے دل کے بہت قریب ہے جی ہاں بالکل میس مارویل جو ہے اس نے ہیڈلائنز بنائی اور یہ ایک ایسی مسلمان پاکستانی بیکگراؤنڈ کی لڑکی کی کہانی ہے جو کہ مارویل سٹوڈیوز نے ایک سوپر ہیرو سیریز کے بنائی نیتفلیکس پر موسٹ ویون موسٹ کومنٹڈ سیریز اس وقت بن چکی اور کیا خوبصورت 6 اپیسوڈ کی یہ کہانی ہے جس میں میوش آیاد بھی ہیں سمینہ احمد ہیں فواد خان ہیں نمرا ہیں نمرا بچہ ہیں اور یہ جو ان کی لیڈ ہے جو مس مارویل کراچی توسیق سوری وہ چیٹ کیا گیا جی جی میں کہہ رہا کراچی دکھایا گیا وہ تھائیلینڈ میں شوٹ ہوا اور کراچی دکھایا لیکن بڑا خوبصورت بالکل ایسے لکھتا ہے کراچی ریلوے سٹیشن پر آپ کھڑے وے فلم بند کر رہے اس کو لیکن وہ ظاہر ہے باہر کی پروڈکشن امریکہ کی اور اس scale کی پروڈکشن ہے لیکن پاکستان اینی ایکٹرز کو سلام ہے کہ انہوں نے بالکل ٹکر پیار کنیٹرنیشن لیول کا کام کیا اور نوٹ تو فرگیت شرمین بیچنائے کو سارا کرائی آئیس absolutely کہ انہوں نے 4th اور 5th اپیسوڈ شرمین نے ڈیریکٹ کیا ایسے تو اپوال اف ڈیریکٹرز نے اس پہ کام کیا تو مس مارول جو ہے اس نے تو صحیح اچھا اس نے اتنے تہل کی اچھا میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں مس مارول جو ہے اصل میں ہم ہمیشہ میں اور تو سیکھ بات کرتے رہتے تھے کہ ڈی سی کی مووی اچھی ہے یا مارول کی مووی اچھی ہے کوئی سوپر مین کا فین ہے یا سپائیڈر مین کا فین ہے ہماری یہ بحث رہتی تھی ہمیشہ اور یہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہتی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی اس کے اندر شمولیت ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کا نام اس انڈسٹری میں آنا ایک بہت بڑی بات ہے ہے کہ ہم جیسے ایکٹر میرے جیسے ایکٹر کے لیے جو پاکستان کے اندر ان کے لئے درواز یں کھل گئے ہیں now they can think big bigger اور دیکھیں think big جب تک نہیں کریں گے جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی بڑی حقیقت ہوگی اگر آپ اپنے خواب چھوٹے رکھیں گے تو حقیقت بڑی کیسے ہو سکتی کیا بات ہے کیا بات کہتے خواب اتنے بڑے ہونے چاہیے کہ جب آپ کسی بتائیں تو آپ پاگل سمجھ کے ہسنے لگیں اور پھر جب اس کی حقیقت آپ دیکھیں تو پھر دنیا دیکھتی رہ جائے اور دنگ رہ جائے جی اگلے فیچر کی طرف چلتے میرا کھلا تصویر ہے جو جو لینڈ کیا بات جو لینڈ جو لینڈ یہ وہ پاکستانی فیلم جس کے پروڈیوسر سرمد خوسیت ہے اور سرمد پاکستان کی فلم ملا پاکستانی کاسٹ میں سانیا سعید ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس فلم کو مزید فسٹیویل میں بھیجا جا رہا ہے ٹورنٹو فلم فسٹیویل میں اور پاکستان کا نام روشن کری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو آسکر میں بھی نومینیٹ کیا جائے بھیجا جائے جائے اور کانز کا بھی جیسے ہم گرامی کا بھی ذکر کر رہے تو ساتھی کو بتاتے چلیں آسکر کا اپنے آسکر عوارڈ ہے اس کا نام آپ سبی کو معلوم ہے کانز فلم فسٹیبل بھی بہت ہی reputed فسٹیبل ہے اور کانز کا عوارڈ لینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اور جویلینڈ کو بلکہ انٹرنیشنلی خاص طور پر انڈیا میں بہت زیادہ پذیر آئی ہوئی جو فلم کرٹکز ہیں جو وہاں پہ موجود تھے فسٹیبل میں انہوں نے بہت تعریف کی اور اب میرا خیال ہے کہ اس طرح کی فلمیں اور سرمت کا آپ نے ذکر کی اور میں ضرور منشن کرنا چاہوں ہوگا کہ کملی جو ان کی فلم آئی یا اس سے پہلے منٹو ہم ممومن بات کرتے تھے کہ پاکستان انڈیا کی فلمیں فیصل تمہیں یاد ہوگا ہمیں کٹھے بیٹھ کے جب فلم ریویوز کر رہے ہوتے تھے اسی show کے اندھے پچھلے ساتھ ہم بات کرتے تھے پاکستان انڈیا الگ سے انداز دے سکیں گے یا نہیں تو یہ کچھ فلموں میں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنا الگ سے کرافٹ بنانا شروع کر دیا ہے اب جوئی لینڈ ہے یا کملی ہے ایسی فلموں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا الگ سے جدہ انداز ہے جو نہ ہمیں انڈیا انڈسٹری میں نظر آتے اور ایران سے بلکل مختلف ہے پاکستان کی true representation ہے پاکستان کے کلچر کی آکاسی کرتی ہے اور جب اپنے کلچر کے اوپر اپنی کہانیوں کے اوپر فلمیں بناتے ہیں تو ان کی جو رہکی اگنیشن ہے یا ان کی آرڈینس بسی ہو جاتی ہے واسٹ ہو جاتی ہے اور اس میں بہت potential ہوتا ہے بہت سارے اس طرح کے اووارڈ جیتنے گا اب جیسے جو لینڈ جو ہے پاکستان یہ کلچر Lahore کی کہانی ہے ہاں جب تک آپ rooted نہیں ہوں گے نا بہت ضروری music چاہے even comedy میں جب تک آپ کا مزا اس متی سے نہیں نکلے جب تک آپ کا دکھ اس متی سے نہیں لکھے جب تک آپ کا جشن اس متی سے نہیں نکلے گا آپ بین الفامی صدح پہ اپنی بہنچان نہیں بنا سکتے وہ ہی آپ کی uniqueness ہوتی بہت زبان کی طرح بلکل آگے کیا ہے آگے ہمارے پاس پاکستان اور بہترین سٹار جو ہے ایکٹر جو ہے جن کا نام آہد رضا میر آہد رضا میر جو ہے ان کو فیچر کیا گیا ہے نیٹ فلکس کے ایک شو میں بلکل ریزیڈنٹ ایول اور یہ بھی دیکھیں اب جب ہم ہولی ووڈ کی بات کرتے ہیں ہم میوز انڈسری کی بات کرتے ہیں اب نیٹ فلکس ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے دور میں OTT نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے ہم نے دیکھا کہ جب کوبید آیا تو سینما بند تھے لوگوں نے شفٹ کیا سارے سوچ ہوئے اس کے ناظر ہے فلم کا وہ OTT پہ چلا گیا تو یہ بہت بڑی بات ماشاءاللہ بگ انٹرنیشنلی اور پاکستان کا نام ہو رہا ہے اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہمائیو ساید ہمائیو ساید بھی ایک نیتفلکس شو میں پیچھر کیا گیا ہے اور جو نیتفلکس شو دیکھرون دیکھرون اس کا نام ہے آپ بھی اس کے بڑے فین ہے اور پوری دنیا میں اس کے فین کیونکہ ہسٹری ہے جو برٹیش راج تھا اس کی ایک ہسٹری ہے اور ہمائیو ساید دیانا کا love interest ہے وہ کردار دکٹر حسنات کا کرکٹر پلے کریں گے اور یہ پانچوا سیزن ہے جو کہ جس کی فلم جاری ہے جنب ہمائیو کو بہت بہت مبارک دیکھے ہمارے اکٹرز اور میزیشنز کیسے انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنا نام بنا رہے ہیں چاہے Marvel سٹوڈیوز کی پردکشن چاہے نیتفلکس چاہے The Crown ہو اچھا آگے کیا ہے آگے آگے لاسٹ بڈ نوٹ دلیسٹ یہ کہانی چلتی رہے گی انشاءاللہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں وہ کام کرتی ہیں یہ ان کی تصویر ہے اور اس کے ریڈ کارپٹ پر سجل لگ کتنی اچھی رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ ان کی تصویر ہے Toronto Film Festival اور یہ جو ان کی فلم ہے جس میں یہ کام کر رہی ہیں اور یہ آپ یہ دیکھیں ہمسایام والکی شبانہ عزم ان کے ساتھ ہے اور دوسری جو کو سٹار وہ بھی ہیں اس Hollywood کی فلم سے جل پاکستان میں بھی ریلیز ہوگی اور آپ کو دیکھنے کو ملے گی اچھا اب آخر میں میں آپ بتانا جاؤں گا کہ ایک فلم ہے جس کا نام ہے سینڈ یعنی ریت کا توفہ ہاں اور وہ جو کہانی ہے وہ بھی توسیق ہماری اپنی کہانی ہماری زمین کی کہانی ہے اور یہ شورٹس ایک کی آسکر کی شورٹ جس میں شورٹ فلم جاتی ہے یعنی پوری فیچر لیند فلم بڑی لمبی فلم نہیں ہوتی دو گھنٹی کی شورٹ ہوتی پندرہ منٹ گیارہ منٹ بارہ منٹ آسکر کھانا ایک فیسٹیول ہوتا ہے ان شورٹ کی کی قولیفیکیشن کا اچھا اس فیسٹیول میں یہ فلم کھولیفائی کر گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ نومینیٹیڈ ہے آسکر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگلے آسکر میں یہ اوارڈ جیتے پاکستان کا نام آف پاکستانی جو فیچر لیندھ فلم جو اس سال ریلیز ہوگی وہ کونسی ہوگی اس کے اوپر بات جا رہی ہے میرے خیال ہے کملی ہوگی مجھے بھی یہی لگتا ہے کملی ہوگی کملی جو فلم آسکر لیکن جو لیند بھی ہو سکتی ہے شویلیند شوٹ ہے آچھا شویلیند فیچر لیندھ میں کائد آزم زندہ آباد لینڈن نہیں جاؤں گا گبرانہ نہیں ہے بہت ساری فلم یں ریلیز ہوئی ہیں اس سال لیکن کملی ایسی فلم ہے جو آسکر میں ٹککر دے سکتی ہے نا جی چلے جناب گود لگ ہم نے یہی بخصد بھی تھا کہ ہم پاکستان کے ہمارے ٹیلیویزن انڈسٹری کے اکٹر ہیں فلم اکٹر ہیں فلم میکر ہیں میوزیشن ہیں سنگر ہیں ان کو آج رائزنگ پاکستان میں ٹریبیوٹ دے celebrate کریں یہ ینگ کچھ سینئر والے کٹیگوری کے لوگ بھی ہیں سمینہ احمد صاحب آسانیہ ساید حوائیو ساید لیکن کچھ ہمارے بالکل youngsters ہیں آدھر آز آمیر سرجید آلی آر یہ سب آلی سیٹی خیرہ obviously he's an accomplished senior actor لیکن اس لیا سے دیکھیں آلی سیٹی نے بھی کچھ سال ہوئے اپنا کریئر اس سے شروع کیا اور آپ دیکھیں کہ آہ he's growing very fast doing very well تو جناب thank you فیصل اور آپ بھی celebrate کیا کریں پاکستانی آرٹس کو پاکستان کے فن کو جو بن روکوامی صدا پر اپنا نام بنا رہا ہے فیصل اب ہم بڑھیں گے ہمارا most popular segment جس میں آپ میرا ساتھ دیں گے اور وہ ہے social میڈیا کا segment وہ کبھی دیکھنے میسیجز بھی ہوتے تو سب سے پہلے ہم بڑھیں گے جناب فاطمہ عباسی نے ہمیں دھیرکورٹ باغ ازاد کشمیر سے یاد کیا ہے فاطمہ عباسی نے ہمیں پانچ تصاویر بھیجوائی ہیں آئیں جناب فیصل دیکھتے کیا ہے آرے کیا خوبصورت ہے تو میں تو کہتا ادھر ہی جاتے آگے نہیں جاتے ادھر کو فلم کا گانا ہونا چاہیے ادھر سے جناب سبا کمر بھاگتی ہوئی آرہی ہوں تھوڑی سی ایڈٹ بھی ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی ہوئی اتنی اجازت ہم دیتے ہیں اچھا اوکی اوکی بہت خوبصورت فاطمہ عباسی آپ کی تصویریں بہت خوبصورت ہیں مجھے لگتا ہے آپ فیملی کے ساتھ یا فرنس کے ساتھ پکنے فکنے کرنے گئی تھی لیکن کشمیر کی تو صبح صبح دیکھیں یہ دیکھ کہ آنکھوں کو کتنی تھندک ملے تازگی اگلی جو تصویر ہم نے آپ کو دکھانی ہے وہ لہور سے آئی ہے حبیب الرحمان حبیب الرحمان نے لاہور سے ہمیں یاد کیا آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہمیں دکھانے کے لیے بھیجبایا ہے آرے واہ یہ لاہور کی کوئی دیکھیں یہ بیلڈنگ کونسی کوئی پہچان سکتا ہے نسی ہے یہ شاید بالکل نشنل کاللیج آرٹس بھی ہو سکتا ہے لیکن حبیب الرحمان اگر آپ ہمیں بتاتے کہ یہ کہاں کی تصاویر ہیں چار تصاویر آپ نے بھیجی ہیں کون سی بیلڈنگ ہے بھئی خوبصورت کوریڈور چلیں تصویر بہت اچھی کہ انسی ہے آصل میں دیکھیں ان کی وہ فٹاگرفی جو سکلز ہیں وہ دیکھیں مانو پہ بتائیں کہ لہور کی کون سی بیلڈنگ نیجیب الرحمان کی جو سکلز ان اپتاگرفی وہ بہت اچھی بلکل بہت شکریہ بہت مبارک آپ کو you're a good photographer Sobia Saleem انہوں نے چاوک آزم چک نمبر 344 چک 344 چاوک آزم سے ہمیں یاد کیا ہے Sobia نے اور تین تصاویر بھیجی آئے چل دیکھتے ہیں وا جی وا Sobia کی sketching ہے بھئی sketching ہے very nice stars ہیں very artistic یہ نیچے کیا ہے نیچے تو پٹا ہے اور شرٹ ہے اور نیچے ہو سکتا غرارہ ہے خوبصورت یہ جی آرٹ ورک بھی کرتی Sobia کیا بات ہے آرٹسٹ قسم کی بندی اچھا جی اب ہم لے کر چلیں کہاں جی اب ہم جائیں گے 113 چک سرگوڈا سرگوڈا 113 شاہینوں کا شہر سرگوڈا اور وہاں سے امرین نے یاد کیا اور امرین نے تین تصاویر بھیجوائی ہیں جی امرین کی تصاویر پلے کرتے ہیں سکرین پر واجی یہ مطلب گملا بہت خوبصورت ہے پیچھے دیوار بھی اچھی اور ہمسائیوں کی ٹینکی تو بہت خوبصورت ہے اچھا یہ دیکھیں جی انکہ پلانٹس کا باغوانی کا شوق ہے پودوں کا شوق ہے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری امرین بہت شکریہ آپ کے دیکھیں پھول ہم نے مشہور کر دیا ٹی وی پہ آگئے گریٹ اچھا جی ساہی وال سے میں یاد کیا تین تصاویر بھیجی ہیں لیکن اپنا نام لکھنا جلدی میں بھول گئی ہیں یا بھول گئے ہیں جو بھی ہیں اپنا نام اگلی بار ضرور بتلائیے گا ہمیں کہ آپ کون ہیں ساہی وال سے آئیئے جی تصویریں دیکھتے ہیں آرے واہ یہ تو آرٹ ورک ہے رباب اور آئیزہ بڑی خوش ہوں گی یہ دیکھ کے کیونکہ جو آرٹ ورک ہمیں سکھاتی ہیں ایمان اتحاد اور تنظیم فلکل جی زبردست یہ وہ اصول ہے یہ کتنی خوبصورت ہے یہ کتنی خوبصورت دروازہ ہے اس میں ایک اور دروازہ ہے اور وہ کھلتے چلے جارہے اور وہ جنت میں شاید کھلتے روشنی آرہی ہے اس طرف وہ کیا ڈریم ہے یہ سب سے خوبصورت تصویر ہے میری فیوریٹ یہ ہے کہ وہ کیا منظر انون انون وہ ایک انون جگہ ہے جو خواب ہے میری فیوریٹ یہ تھی ان کو ان کو ونر بنا دے احمد نے زفروال ناروال سے ہمیں یاد کیا احمد زفروال ناروال سے دیکھائیں جی احمد میں کیا بھیجائے یہ جناب ناروال سے آئے تھے اسلام آباد اور انہوں نے یہاں پہ کی سیر اور فیصل مسجد کی کھینچی تصویر خوبصورت تصویر یہ تو مجھے لگتا ہے پھر کئی مریشری کی سائیڈ پہ گئے ہیں نہیں اسلام آباد یہ ہائیکنگ پہ گئے ہیں اسلام بہاڑیا ماغلہ گی بالکل زبردست مطلب کھمبے کا تو آج شو میں شامل ہونا بہت ضروری تھا خوبصورت آسمان ہے لیکن کھمبے کی کیا بات ہے اور یہ جو پانی نے تباہ کی ہے اس پانی کی اس سالاب کی اپنے انداز میں انہوں نے دیکھے پکٹرائزیشن کی ہے very artistic بہت مصبت سوچنا کہ سالاب کے اندر بھی انہوں نے اپنے artistic جو انداز ہے اپنے کیمرے کے لینز کا اس کو روشن کی رکھا ہے اس خیال کو سوچ کو بہت شکریہ آپ سب کا کچھ میسیجز ہیں جو جلدی سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں شاہدہ نے اسلام آباد سے کیا کہتے ہیں شامل حاشمی جو ہمارے بہت جارے کالیگ ہیں اور ابھی حالی میں ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے اور شامل کی اردو آپ کو پتا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اردو بولتے ہیں شستہ اردو شین قاف کے اندر کوئی جھول نہیں ہوتا تو بتانا کو بتلانا بھی کہتے ہیں جو اردو میں تو وہ میں نے استعمال کرنا شروع کیا ہمارے ناظرین بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میں آپ بتلانا چاہتی ہوں کہ روزانہ کی آپ کی جو ملین ڈالر والی بچوں کے لیے حیبٹس کی ایڈوائز ہے میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور جلد ہی میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر یہ بتلا ہوں گی کہ کیا کیا مصبت تبدیلیاں آئیں میری زندگی میں توسیق بھائی کی ملین ڈالر حیبٹس والی سیریز سے بھائی 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 شاہدہ بہت بہت شکریہ اور یہ بھی بتاؤں گی یہ واقعی سچ میں ہماری زندگیوں پہ اس طرح کی habits کو اپنے اندر انکل کرنے کا کیا اثر پڑتا ہے بہت شکریہ شاہد جیتی رہی کامران نے چار سدہ سے یاد کیا کہہ رائزنگ پاکستان کا ہر سیگمنٹ لا جواب ہے میری چھوٹی بیٹی با قائدگی سے صبح صبح اٹھ کر میرے ساتھ آپ کا شو دیکھتی ہے ہم دونوں مل کر اکھٹھے ناشتہ کرتے ہیں اس کی عمر سات سال ہے اور جب آپ کارٹون کی اناؤنسمنٹ کرنے لگتے ہیں یا آتے ہیں یعنی ٹی وی پہ آتے ہیں تو وہ سب کو چپ کر دیتی ہے اور جب آپ ٹون ٹون کارٹون کہتے ہیں تو وہ پھر سب کے ساتھ مل کر زور سے کہتی ہے ٹون ٹون کارٹون بہت شکریہ چھوٹی سی ننی سی گڑیا کا نام کیا ہے آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کامران چار سادہ سے آپ نے ہمیں یاد کیا بہت بہت شکریہ بلکل آج بھی یہ سیگمنٹ پروگرام میں شامل تھا کہ وہ ملین ڈالر آدات کون سی ہیں جو بچوں میں شروع سے ڈال دی جائیں تو بڑے ہو کر ان کی زندگی ایک اچھی values والی زندگی بنیتی ہے اچھی آدات کہ وہ حامل ہو جاتے ہیں اگر بچپنی سے وہ habits ان میں ڈالی جائیں فیصل thank you very much بہت بہت شکریہ رائزنگ پاکستان میں ساتھی وقت ہے اب ایک چھوڑے سے break کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بزے کی میری گپ لگی بہت اچھی نشیست رہی اس break کے بعد وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے